بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویورس پاور پائنٹ ویوری سریز کے ساتھ میں ہم محمد صفدہ ڈوگر ویورس آج کی ویڈیو کے اندر ہم تیمز کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاور پائنٹ کے اندر تیمز کو کیسے یوز کرتے ہیں تیمز کو کیسے ہم ڈیزائن کرتے ہیں یا پاور پائنٹ کے اندر تیمز کا کیا روڈ ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویورس جیسے ہمارے پاس یہ ایک سلائیڈز ہیں اس کے اندر مختلف دیکھیں یہاں پہ آپ کو سلائیڈز نظر آ رہی ہیں تو اب ان کے سلائیڈز کو اگر ہم نے اپنے مطابق چینج کرنا ہو یا ان کی سلائیڈز بغیرہ کی سمجھنے کے ڈیزائنیں بغیرہ کرنے ہو تو کیسے کریں گے جیسے دیکھیں ویورس ہمارے پاس یہ کچھ سلائیڈز ہیں تو یہاں پہ ڈیزائن پہ جائیں گے تو ڈیزائن میں جا کر دیکھیں یہ مختلف سلائیڈز کی جو ہے نا ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کلک کرتا ہو تو یہ دیکھیں سلائیڈ جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ سلائیڈ اس طرح یعنی کہ آپ کا بےہو چینج کرتی ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یعنی کہ جس سلائیڈ پہ آپ کلک کریں گے ویسے ہی آپ کی جو سلائیڈز ہیں نا تم پر کلک کریں گے بیسی ہی آپ کی سلائٹ جائنا وہ یعنی کہ سمجھ لیں ڈیزائن ہو جائے گی اب اس کے بعد اس کے کچھ ویریانٹس ہیں جیسے اس سلائٹ گئے اوپر یہ والا ویریانٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیزائن اس کا ہو جائے گا اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا اس پر کلک کرتے ہیں تو اس کی شیپ اور طرح ہی ہو جائے گی اسی طرح یہاں پر دیکھیں یہ والا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے کلر جو ہےنا وائٹ ہو گیا اس کو قیونٹ کر کے وہاں پہ جا کے یہاں پہ اس کی کلر جو ہےنا اس کو ایریڈ کر سکتے ہیں اب کو دیزئین میں جاتے ہیں دیزئین میں جا کے یہاں پہ مختلف سلائڈ دیکھیں کسی اور سلائڈ کرتے ہیں اس سلائیڈ کے اوپر جا کے اگر ہم تھیم کو چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں تو دیکھیں آپ کی سلائیڈ جو نام کیسے چینج ہو رہی ہے ساتھ میں اس کا ٹیکسٹ بھی ہے نا وہ ساتھ ساتھ کیسے چینج ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کی ویریانٹ پہ جا کے یہ والا کرتے ہیں تو یہ اس کی سلائیڈن ہو جائے گی اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بیک گرانڈ پہ اس پر کلک کرتے ہیں تو اس کا بیگرانڈ چینج ہو جائے گا اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ بیگرانڈ اور طرح ہو جائے گا اسی طرح ویورس یہ والی سلائٹ پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے ویرینٹ بغیرہ کو چینج کر کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ویورس یہاں سے آپ مختلف جو تھیمز ہیں وہاں سے آپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا اگر آپ چیک کرتے ہیں تو یہاں سے اس کو ویرینٹ اس کے چینج کرتے ہیں تو اس کا سمجھلے ڈیزائنگ ساری چینج ہو جائے گی یہاں پر مختلف تھیمز پڑے ہوئے اس کے بائیڈ فارٹ سمجھلے آپ کے پاور پائنٹ کے تلیز تھیمز پڑے ہوئے یہاں پر دیکھیں اس کے ویرینٹ کو چینج کر دیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے اس کے ویرینٹ کو چینج کر دیں تو اس طرح آپ کی theme جو انا بھی بس آپ یہاں پہ design کر سکتے ہیں نہیں تو جیسے آپ start کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی theme ایسے یا نہیں آپ کو نظر آئے گی اب اس theme کو اگر آپ نے اپنی طرح سے design کرنا ہے تو یہاں پہ design پہ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی آپ اس کا theme select کرتے جائیں گے اس کی design جو انا وہ change ہوتی گئے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے جتنا text لکھنا ہے وہ text آپ یہاں سے کسی اور select سے copy کر لیں گے شک اس کو یہاں سے control c کر کے copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جا پہ اس کو paste کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جا کے اس قسم میں font change کر لیتے ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں یہاں پہ اس کو بڑھا دیتے ہیں یہاں پہ اس کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد ویورز اگر ہم یہاں پہ اس کا color change کرنا چاہتے ہیں اس کا color change کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز یہ سلائیڈ آپ کی ریڈی ہوتی ہیں یہ ٹھیک ویورز تو یہ ہوتا ہے ویورز آپ نے اپنی سلائیڈز کے اوپر یہ پریزنٹیشن کے اوپر theme کو کیسے insert کرتے ہیں یا design کرتے ہیں تو امید ہے کہ آج کے لیچے کی سمجھ آگئی ہوگی میرے لئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تو نیچ سلائچہ تک بائی اوکی لاغ موسیقی